اللہ سے دوستی لگاؤ اور کتنا آسان ہے ساری زندگی کے گناہ کر کے اور ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ توبہ ایک کترہ آنسوں یہ میرا کرتا ہے نا اس کو دھونے کے لیے ایک بالٹی پانی چاہیے کم از کم ایک بالٹی پانی چاہیے لیکن اسی سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ کہتا آنسوں کا ایک کترہ جو تیری آنکھ ہمیں ہی رہے باہر نہ نکلے اتنا دے دے میں تیرے اسی سال کے گناہ دھو دوں ایک آدمی کہتا ہے جو مجھے تو رونا ہی نہیں آتا کئی لوگ ملتے ہیں کہ جو مجھے تو رونا ہی نہیں آتا تو میں کہتا ہائے کرسکتا ہے جو ہائے کرسکتا ہے میں کہا یوں کہہ دے ہائے میرے اللہ مجھے معاف کر دے تو تیری ہائے تیرے ہزار سال کے گناہ دھو دے گی تیرے کروڑ سال کے گناہ دھو دے گی دیکھو تو صحیح واسطہ کس سے ہے کریم سے مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ میں ڈاکٹر موبین پہ ناراض ہو جاؤں یہ مجھے منانے آئے تو میں اس کو ویلکم کروں گا یا دروازے نہیں کھولوں گا بولو کیا کروں گا ویلکم تو نہیں کروں گا میں کہوں گا جاؤ دفعہ جاؤ کیا مو اٹھا کے آگئے ہو چلو ہم تو دوست ہیں میری ماں ناراض ہو جائے میں منانے جاؤں گا مو ادھر کر کے بیٹھ جائے گی منتیں کروائے گی پیر پکڑوائے گی خوش آمدیں کروائے گی پھر ماں فکڑو اور میرا اللہ کیا کہتا ہے من تقرب ساری زندگی شراب زنا میں گزار دی دانت ٹوٹ گئے بال زوید ہو گئے کمر چھک گئی اب اس کو خیال آیا توبہ کروں لوگوں نے تانے دیئے اب تیری توبہ اب تیری توبہ تجھ شرم نہیں آتی کعبہ قسموں سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی تو اور کہاں جانا ہے اور کہاں جنا کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرمیں اقا انا اقا راب چرے عفے بندہ نواز کدھر جائیں ایک ہی تو جگہ ہے نو سچوے کھا کے بلی حج کو چلی تو حج پہی تو جانا ہے اور کہاں جانا ہے کہاں معافی ملتی ہے وہاں جانا ہے تم میں اتنے گناہ کریں کہ ایک ایک بال گناہوں میں جکڑا جائے اور پھر ہم جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہو کہاں مسجد جا رہا ہوں اللہ سے صلح کرنے تو وہ کہاں گا یہ مو اور مزور کی دالی اس عمر میں تیری توبہ اور میرے اللہ کی خبر کے آئی ہے میرے اللہ کی خبر کے آئی ہے من تقرب علی تلقیتو من بعید جو مجھے منانے آتا ہے میں پہلے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں آجا تیرے ہیں تو میں نے اڑی کہاں ہیں تو کدھے آؤں ہونتا ہی کدھے آؤں آجا میرا بندہ تیرے واسے تو میرے دروازے کھل لے ہو جائیں کدھے نکل گیا ہوں کدھے ٹور گیا ہوں کہاں چلے گئے تھے تلقیتو من بعید کوئی ہے بتاؤ کوئی ہے ایسا کوئی دوست کوئی بھائی کوئی بیٹا کوئی ماں کوئی بیگم کوئی خامن کوئی باپ کوئی حکمران کہ تم روٹھے کو منانے جاؤ اور وہ کہے ویلکم مرحبا اور وہ جس کو کسی کی ضرورت نبیوں کا محتاج نہیں کسی کے سجدوں کا محتاج نہیں فرشتوں کا محتاج نہیں اس کو منانے جاؤں اس کو ضرورت ضرورت ہی کوئی نہیں ہے پھر کیوں میرا استقبال کرتا ہے ترمزی کی روایت ہے بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا کفل روزانہ نئی لڑکی اپنے کمرے میں لاتا تھا شراب اور لڑکی اس کی زندگی تھی ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا ساٹھ دینار ساٹھ دینار پاکستان کا بارہ لاکھ روپیہ بنتا ہے اور آپ کا ایک لاکھ بنتا ہے ایک لاکھ رینڈ دے کر وہ ایک لڑکی کو لے کر آتا ہے جب کمرہ بند کیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی تو کفل کہتا ہے میں زبردستی تو نہیں لے کر آیا دیل کر کے لائیا ہوں تو وہ روتے روتے بولی کفل تواف نہیں ہوں غریب ہوں مجھے غربت نے عزت بیچنے تک پہنچا دیا میں کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیتے تو غریب وں کی بیٹیاں تواف بن جاتے جب مالدار لوگ اپنے جنت بنا دنیا کو جنت مناتے ہیں اور غریبوں کو بھول جاتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیوں کی عزت یوں نیلام ہوتی ہیں وہ ساری زندگی کے لئے تواف کا داغ اپنے ماتھے پہ لیتی ہیں اور زندگی بھر عزت کا ایک لمحہ نہیں گزار سکتی اور تواف سے کھیلنے والے وہ ویسے ہی مسٹر رہتے ہیں وہ ویسے ہز آئینس رہتے ہیں ویسے یور آنر رہتے ہیں ایک بچی کی عزت برواد ہو گئی اور اس خبیص کی عزت ویسے کے ویسے ہے اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے اس لیے میرے رسول کے سیٹے گئے اور بوٹی بوٹی ان کے ہو گئی کہ اللہ کو نہیں چھوڑنا واقعی سب چھوڑ دیں گے جس امت کے پاس کربلا کی تاریخ ہو وہ امت نماز چھوڑ دیں وہ امت جھوٹ بولے شراب بھی زنا کریں جلا دو اپنی تاریخ کو جلا دو اپنی یہ کوئی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں وہ لڑکی رونے لگی کفل عزت دار مجھے غربت نے تواف بنا دیا تو کفل رو پڑا اور کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی چلی جا جو پیسے دی ہیں جا اپنی غربت میٹا حدیعہ ساٹھ دینا ایک لاکھ رینڈ بنتا جا بنی غربت میٹا اور میرے لئے دعا کر میں بہت گندہ انسان میں تیری آنسوں کو دیکھ کر میں بھی توبہ کرتا وہ لڑکی گھر پہنچی پیچھے کفل مر گیا اس کو نہیں بدہ موت آئی کھڑی ہے سر پہ وہ مر گیا اللہ آخرت سے پردہ نہیں اٹھایا اللہ نے پردہ ہے مر گیا کیسے مرا کس حال میں میرا کچھ بتا نہیں اس کی قدردانی پہ قربان جاؤں کل اگر یہ مردہ ملتا نا اپنے گھر میں اس کو کسے نے اٹھانا نہیں تھا کمرے میں ہی دبا دینا تھا وہیں پتھروں میں اس کو دبا دینا تھا یہ ایسا انسان تھا لیکن وہ تو توبہ کر چکا تھا اور توبہ کے بعد کی زندگی پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ گھنٹہ سوہ گھنٹہ دو گھنٹے ہے اور تیس سال کی زندگی زنا اور شراب میں ہے اور آدھے گھنٹے کی زندگی میں صرف نیت کی ہے کل تک تو بھی سورج میں نہیں دیکھ اور موت نے آکے اٹھا لیا صبح جب ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا یہ کیوں لکھوایا اس لئے لکھوایا کہ اب یہ ہمارا دوست ہے آؤ اس کو عزت سے ہمارے پاس پہنچاؤ یہ شرابی بھی تھا یہ زینے بھی تھا یہ سب کچھ تھے اس سے بڑا قدردان کوئی ہے کہ نیکی کرنے کا ایک دن اس کے پاس نہیں اب آج اس نے نیت کی ہے کہ آج کے بعد میں نیک بن کے زندگی گزار گا اور موت نے مولت نہیں دی خالی نیت پر میرے اللہ نے کیا کر دیا اتنا بڑا مین گیٹ پہ نورانی سطر سے لکھ ہوا تھا اللہ نے کفل کو معاف کر لیا یعنی جاؤ اس کو عزت کے ساتھ لے کر آؤ اور میرے دربار میں پہنچاؤ یہ اللہ ہے میرے عزیز اللہ کے واسطے اپنے اللہ سے دوستی کر لو اپنے اللہ کو اپنا بنا لو اس کو اپنا بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے کہ تم اس سے دوستی لگا کے ٹوٹ بھی جائے پھر توبہ کر وہ پھر ماف کر دیتا ہے یہ روڈ ہے یہ ایک دو تین چار پانچ سات آٹ یہاں سے سات آٹ جگہ سے ٹوٹ جائے ہم اس کو ویلڈ کریں گے ویلڈ کر کے پھر اس کو پینٹ کریں گے تو یہ سیدھا ہو جائے گا لیکن وہ ہمیں پوائنٹ نظر آئے گا یہ ٹوٹا ہوا ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے ٹھیک ہے نا میری بات اب اللہ کی سنو ان استقال اقل تو لا میرا دس ہزار ویں دفعہ یا دس لاکھ ویں دفعہ توبہ کا برطن اس کے پلے کہہ رہا گیا ٹکڑے ٹکڑے نہیں پرزے پرزے ہو گیا میرا لگتا ہے اقل تو لا جب میں تجھے معاف کروں گا تو ایسا بنا دوں گا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے کہ یہ ان کو نہیں پتا چل یہ یہ بیٹھے ہوئے کرام ان کاتبین یہ بھی سمجھے گئے اس نے تو کوئی توبہ توڑی نہیں تو ہی سلامتی والی توبہ یہ میرے آپ کے اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندے کے ساتھ